دل شاد نسیم کا اس سانچہ سنتے ہیں انوان ہے کم بخت آئے دن کے فاقوں کی وجہ سے پاؤ دال میں لیٹر پانی نہ ڈالا جاتا تو دو وقت کا گزارہ مشکل ہو جاتا ایسے میں جب جمال نشا کر کے آتا تو پتلی پانی جیسی دال اس کا میٹر گھما دیتی مجھ سے مغلزات کا طوفان امد آتا کف اڑاتے بیوی کو دھونک کے رکھ دیتا اور سہمی ہوئی چھوٹی بیٹی رانی دروازے کے پیچھے شپکی تو جمال چیخ کر کہتا اوئے کم بخت تو کہاں جا رہی ہے رانی بڑی بڑی حیران آنکھوں سے باپ کو دیکھتی تو وہ دھکا دے کر کہتا کم بخت کیسے پٹ پٹ دیکھے جا رہی ہے ماسوم رانی روز سنتی اور دیکھتی ایک دن گھر سے نکلی اور راستہ بھٹک گلی اگلے دن اخبار میں استحاد شپا تھا ایک بچی ملی ہے پھٹے فراک میں سڑک کناری اپنا نام کم بخت بچاتی ہے شبختہ شفیق کا افسان جا چالون مسیحہ ائر لائن ہینگر میں کام کرنے والی ساری ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں اور جب سے ائر ہوسٹیس سائرہ کے باپ کا انتقال ہوا تو سارے انجینئر بابووں نے ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ سارا ہماری بیٹی ہے اس دن اکرام صاحب فرائٹ کے ساتھ بطور فرائٹ انجینئر جا رہے تھے ابھی جہاز کے ٹیک آف میں کچھ وقت باقی تھا سارا نے انہیں بیٹھے دکھا تو جدی سے آگے طبیعت پوچھی اور پھر چائے تھنڈا پوچھا برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی لو فرانہ انداز میں آنکھ مارتے ہوئے بولا ہم سے بھی پوچھ لو میس اور بھیوڑی سے ٹانگ اٹھا کے بیٹھ گیا جب جہاز میں اور لوگوں کو سردی جی جائے گی تب آپ سے بھی پوچھ لیا جائے گا سلحال معذرت ہے اس کی نظر پیچھان کر سارا نے ٹکا سا جواب دے گیا اکرم صاحب نے لوفر سے کہا کہ آپ تمیز سے بیٹھیں جواب میں وہ مو پھاڑ کے ہنسا ارے بڑے صاحب یہ ساری عورتیں جو یہاں مردوں کے درمیان کام کرتی ہیں ایسی ہی ہوتی ہیں ایک دم چالی ہو ہو آپ کی دھر بیٹی پیدا ہو ہی نہیں سکتی آپ تو عورت کو عزت کی قابل نہیں جانتے اکرم صاحب غصے سے مو پھیر کر بیٹھ گئے کرنا اللہ کا یہ ہوا کہ جہاں سے وران بھتے ہی اس لوفر کو سیریس ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر اس گھنڈے کے بقول چالو عورت نے ارتدائی کبھی امداد دی موسیقی